السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ارے اسرابہن اس وقت تم کس مدرسے میں پڑھ رہی ہو اور کون کون سی کتابیں زیر نساب ہیں اس وقت میں مدرسہ تحفید القرآن سکھتھی مبالک پور میں پڑھ رہی ہوں مندرجہ دیل کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جیسے قرآن کریم، نورانی قائدہ، ماہ تجوید، جنرل سائنس، ہندی، انگریزی، حساب اور حدیث وغیرہ اسرابہن اس سے پہلے جو پرگرام ہوا ہے اس میں مختلف عنوان پر حدیثیں سنی گئی کیا تم اس سے ہٹ کر دوسرے عنوانات پر حدیثیں سنا سکتی ہو جی انشاءاللہ سوال کریں جس عنوان کے متعلق حدیث پوچھیں گی ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گی سب سے پہلے آپ مجھے اسلام کی بنیادی باتیں جس حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس حدیث کو معاہ ترجمہ سنائیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ وَعَلَى خَمْسِ شَهَادَتِيَا اللَّهَ إِلَّا الْلَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهَ وَإِقَارِ الصَّلَاةِ وَإِطَاعِ الزَّقَاتِ والَحَجِّي وَسَوْمِي نَمْدَا لِسَلْ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اب ایمان کیا ہے اس انوان سے کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ہے تو سنائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمان اللہ علیہ وسلم ملائکتی و قطبی و رسولی والیوم الاخر و تؤمن بالقدی خیریہ و سبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اس کے پرستوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر یقین اکھو اور اچھی بری تقدیر پر یقین اکھو کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے سخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اگر اس انوان سے متعلق کوئی حدیث یاد ہو تو ترجمے کے ساتھ سنائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام کونسی بات دین میں مردود سمجھی جاتی ہے اس موضوع کے تحت کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں ترجمہ سنائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدت فی امرنا هذا ما لیس منه فہو عرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات اجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے کس حدیث میں کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث کو ترجمے کے ساتھ سنائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال القبائر الاشراق باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہیاں ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریع کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ماشاءاللہ بہت خوب بہت امدہ انداز میں اور اعتماد کے ساتھ مجھے مختلف انوان پر حدیثیں سنا کر مجھے اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ واقعی آپ کے احساس بڑی محنت اور لگن سے بچوں کے مستقبل کے لئے فکر مند ہیں انشاءاللہ نئی تعلیم سال میں میں بھی اپنے والدین سشی فارس کروا کر اور اپنا بھی اور اپنے بھائی بہن کا بھی داخلہ آپ ہی کے مدرسے میں کرواؤں گی تاکہ آپ کی تیرہ میرا بھی مستقبل تابناک ہو مزید اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کی اللہ آپ کو ترقیات سے نوازے اور جمعہ سازہ کی کابشو کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ